سپریم کورٹ میں آج ہونے والی اہم سماعت کی ارکان پارلمنٹ کی ناہلی کی مدد کے تعیون اور آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح سے مطالق کیس کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹرز خاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں سات رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا کیس کے فیصلے کا اثر نواز شریف اور جہانگی ترین سمیت الیکشن دوہزار چوبیس کے امیدواروں پر بھی پڑھ سکتا ہے آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی کی مدد تاہیات یا پانچ سال جواب عدالتی نظیر کو مانا جائے گا یا پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو تیہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی کاروائی شروع بڑے کیس کی سال دوہزار چوبیس کی پہلی بڑی سماعت چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ آج کرے گا گیارہ دسمبر دوہزار تیس کو سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کیس رانی کی جالی ڈگری پر تاہیات نہ اہلی کیس میں عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد پر نوٹس لیا آٹورنی جرنل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹسز جاری کیے تھے سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح پر پاناما کیس میں فیصلہ دے دیا تھا نواز شریف اور جانگیر ترین اسی عدالتی نظیر کا شکار ہو کر تاہیات نہ اہل قرار پائے تھے جس پر جیو جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیات نہ اہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے پوچھا تاہیات نہ اہلی اور آرٹیکل باسٹھ ون ایف سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے تاہیات نہ اہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ترمیمی ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے عدالتی حکم پر بیس دسمبر دو ہزار تیس کو اغبارات میں اشتہار بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف اور الیکشن ایٹ کی سیکشن دو سو بتیس کے تحت نہ اہلی کی مدت کا سوال اٹھا عدالتی فیصلے کا اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی ہو سکتا ہے مسکورہ اپیلوں اور دیگر مقدمات کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی بھی شامل ہیں آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی کی مدت تاہیات یا پانچ سال جواب عدالتی نظیر کو مانا جائے گا یا پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو تیہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی کارروائی شروع بڑے کیس کی سال دو ہزار چوبیس کی پہلی بڑی سماعت چیپ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ آج کرے گا گیارہ دسمبر دو ہزار تیس کو سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کیس رانی کی جالی ڈگری پر تاہیات نہ اہلی کیس میں عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد پر نوٹس لیا اٹورنی جرنل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹسز جاری کیے تھے سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح پر پنامہ کیس میں فیصلہ دے دیا تھا نواز شریف اور جانگیر ترین اسی عدالتی نظیر کا شکار ہو کر تاہیات نہ اہل قرار پائے تھے جس پر چیو جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیات نہ اہلی کیسے بھرقرار رہ سکتی ہے پوچھا تاہیات نہ اہلی اور آرٹیکل باسٹھ ون ایف سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے تاہیات نہ اہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ترمیمی ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے عدالتی حکم پر بیس ڈیسمبر دو ہزار تیس کو اغبارات میں اشتہار بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف اور الیکشن ایٹ کی سیکشن دو سو بتیس کے تحت نہ اہلی کی مدت کا سوال اٹھا عدالتی فیصلے کا اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی ہو سکتا ہے مسکورہ پیلوں اور دیگر مقدمات کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بھی شامل ہیں